السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رات میں ناخون کاٹنا کیسا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص پورے دن مشغول لہتا ہے کاروبار میں مشغول لہتا ہے یا کسی اور ضرورت میں مشغول لہتا ہے اسے دن میں تائم ہی نہیں ملتا جس کی وجہ سے وہ ناخون کاٹ سکے رات کے حصے میں اسے سکون ملتا ہے اور کچھ وقت ملتا ہے تو کیا رات کے حصے میں وہ ناخون کاٹ سکتا ہے یا نہیں کاٹ سکتا ہے؟ کیا رات کے حصے میں ناخون کاٹنے سے گھر میں غریبی آتی ہے؟ غربت آتی ہے؟ پریشانی آتی ہے؟ بلائے آتی ہے؟ جیسا کہ بہت سے لوگوں کی یہ سوچ اور خیال ہے اور بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو یہ سوچتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ رات کے حصے میں ناخون کاٹنا شرعی طور پر جائز اور درست ہے ہی نہیں دیکھیں میرے عزیز ساتھیوں خلیفہ حاروم رشید حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ بات فتاوہ عالمگیری کے اندر موجود ہے خلیفہ حاروم رشید نے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے پوچھتے ہیں کہ رات کی حصے میں ناخون کاٹنا کیسا ہے؟ تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رات میں ہی کاٹ لینا چاہیے جواب پر غور کیجئے گا امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے یہ نہیں کہا کہ کاٹنا چاہیے یا نہیں کاٹنا چاہیے جائز ہے یا نا جائز ہے بلکہ انہوں نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ رات میں ہی کاٹ لینا چاہیے یعنی دن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اس جواب پر خلیفہ حارون رشید نے امام ابو یوسف علیہ الرحمنہ سے دوبارہ سوال کیا اور ان سے معلوم کیا کہ اس پر دلیل کیا ہے تو امام ابو یوسف علیہ الرحمنہ نے ارشاد فرمایا کہ ناخون کاٹنا طہارت کا ایک حصہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ات تہر نصف الایمان صفائی اور پاکی نصف ایمان ہیں آدھا ایمان ہیں اور نیک کام میں اچھا کام میں تاخیر نہیں کرنے چاہیے جلدی کرنی چاہیے تو اگر کوئی شخص دن میں مشغول ہے کاروبار میں مشغول ہے اسے دن میں ٹائم نہیں ملا کہ جس کی وجہ سے وہ ناخون کاٹ سکے پھر رات کے حصے میں اسے وقت ملا تو چاہیے کہ وہ دن کا انتظار نہ کرتے ہوئے رات کے حصے میں ہی وہ ناخون کاٹ لے کیونکہ یہ تہارت کا ایک حصہ ہے یہ نیکی کا کام ہے اور نیکی کے کام میں تاخیر نہیں کرنے چاہیے لہذا اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ رات کی حصے میں ناخون کاٹنے سے نہ ہی گھر میں غریبی آتی ہے اور نہ ہی شریع اعتبار سے کسی طرح کی کوئی ممانعت ہے لہذا آپ رات کی حصے میں بھی ناخون کاٹ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ